بسم اللہ الرحمن الرحیم نحبذہو و نصلي على رسول کریم اما بعد اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کے ساتھ اچھے تعلقات کا ذکر کیا تھا آج کی اس گفتغو میں خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فالوک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت اہل بیت بالخصوص سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گہرے مراسم گہرے تعلقات کا ذکر کرنا مقصد ہے سامین مہترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نصب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اوپر جا کر ملتا ہے اس سے علاوہ جو حضرت عمر کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گہرے رشتہ ہے صحابیت کے علاوہ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کی صحفزادی حضرت امی حفظہ حضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں یوں قرآن فارغ نے جو فرمایا کہ پاک پر عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں امت کی ماں ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحفزادی حضرت امی حفظہ تمام مومنین کی ماں بل گئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپس میں رشتہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے سسر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحفزادی ہیں حضرت امی کلسوم یہ امی کلسوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاہ میں آئیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاہ کو جو اہمیت دی لکرابتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے کہ حضور کی نواسی حضور کی سہفزادی کی سہفزادی سے نکاح کرلوں اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت کے اندر آخرت کے اندر کوئی بھی نصب باقی نہیں دہے گا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کے تو حضرت عمر چاہتے تھے کہ میری نسبت اہل بیعت کے ساتھ ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بھی اپنی بیٹی کے لئے جو مناسب رشتہ سمجھا وہ حضرت عمر فاروق کو سمجھا یوں سمجھ لیں یوں کہہ لیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے دماد ہیں اور حضرت عمر حضرت علی کے دماد ہیں اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ہیں تو یہ ایک ان کا بڑا گہرہ تعلق ہے مراسن ہے اور اگر خدا نہ خانستہ یہ اہل ایمان نہیں تھے تو ذرا بتائیے قرآن تو کہتا ہے کہ مومنین سے نکاح کیا جائے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنی بیٹی رشتہ ایک غیر مسلم کو دیا تھا کیا کسی منافق کو رشتہ دے دیا تھا اس کے بعد دیکھئے کبھی تو حضرت علی ہمیں حوالوں سے ملتا ہے کتابوں سے ملتا ہے کہ کبھی حضرت علی حضرت عمر کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی حضرت عمر حضرت علی کو اہمیت دیتے ہیں یہ دونوں حضرات ایک تھے یہ اہل بیعت اور صحابہ اکرام کے آپس کی محبتے تھیں جس کو آج کے ایک خاص گروپ نے ان دونوں جماعتوں کی آپس میں نفرت پیدا کرنے شروع کر دی ہیں اور دونوں کے درمیان دوریوں پیدا کر دی گئی ہیں سب سے پہلی بات ان میں سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت علی کو نکاح فاطمہ کی طرح کے لیے مشورہ دیا تھا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتانی ابو بکر عمر فقالا لو اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت لہو فاطمہ کیوں نہیں تو جاتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور تو فاطمہ کا ذکر کر لیتا ہے یہ عبارت ہے کتاب العمالی محمد بن حسن عطوسی کی کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت سے بات کی اور حضرت نے میرے رشتے کو تیکر لیا آپ نے حامی بھڑ لی کہ فاطمہ سے تمہارا نکاح درست ہے حضرت فاطمہ سے تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کو میں نے آکے بتایا حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو تو ففرحہ بیضا علی کا فرحن شدیدہ یہ کتاب یہ الفاظ شیعہ روایت شیعہ کتاب کے اندر بہار الانوار میں بھی ہیں کشم الغمہ میں بھی ہیں کہ یہ دونوں حضرات بڑے خوش ہوئے آپ اندازہ لگائیں حضرت علی کی شادی ہو رہی ہے شیخین خوش ہو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے اندر میں نفرت تھی عداوتیں تھیں یہ تو یہ دوسرے سے خوش ہو رہے ہیں آگے چلیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اگلے معاملہ جب نکاح کی گواہی کی باری آئی اور مجلی سے عقد کی باری آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیج کر فرمایا جاؤ چند صحابہ کو براو ان میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سے جلدی نہ کرنا جنازہ پڑھنے میں ہمیں یعنی شامل کر لیجیے جنازہ کے اندر اور جب وہ حضرت بماغ نہیں تھی حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ دونوں حضرات ان سے مسلسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیمار داری کرتے رہے اس کے بعد ہے